اسلام علیکم جی اسی جمشید افتر ہوب کہ آپ کو آواز اور ویڈیو دونوں آ رہی ہوں گی اور ویڈیو فور دے سیک آف انٹردکشن پھر تھوڑی دیر میں ویڈیو آف کر کے ہم سکرین شیئر میں چلے جائیں گے تو میرا بریف انٹردکشن یہ ہے کہ جی آئیم ورکنگ از اچیف انٹرنل آڈیٹر انفرمنٹ کرسچن کالج دیٹیز اچارٹر یونیورسٹی اور اس کے علاوہ میں کیف لیول پہ پڑھا رہا ہوں سی فیپ لیول پہ میں پریکٹس سیشن بھی لے رہا ہوں ان ایڈیشن ٹو سی فیپ کلاس اور ریسنٹلی کیف لیول پہ میرے سٹوڈنٹ کا گولڈ میڈل بھی آیا ہے تو یہ ایک بریف سا انٹردکشن ہے اور پارٹیسپنٹ ابھی ہمارے پاس کم ہے چلیں ہوپس ہو کہ کچھ اور بھی آ جائیں گے تو آپ کا نام تو میں پڑھ سکتا ہوں بس آپ مجھے اپنا بریف انٹردکشن آپ میں سے وہ بتا دیں جنہوں نے آل ریڈی کلاسز لی ہوئی اگر کوئی ریپیٹر ہے ہماری کلاس میں اور اگر کسی کو کوئی ایشو ہے آواز نہیں آ رہی تو وہ بتا دیں آواز اور ویڈیو کے ساتھ ایشو ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں تو سٹارٹ کریں گے ہم بریفلی ہمارے کورس کے جو ہمارا سی فیپ سکس ہے اس کے انٹردکشن کے ساتھ اور انٹردکشن کے ساتھ ساتھ اوکے ریپیٹر بٹ آرڈٹ نیور اٹیمٹڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آرڈٹ کے پرسپیکٹیف سے پوچھ رہا تھا جی جنہوں نے آرڈٹ کی کلاسز لی ہوئی ہے یا کوئی اٹیمٹ دی ہوئی ہے ایک سے زیادہ دی ہوئی ہے تو وہ ایک بہتر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کمپوزیشن کیا ہے کلاس کا اور اس کے ساتھ ساتھ مٹیریل اور ڈسکشن بھی پھر ویسی ہی ہوتی ہے اچھا جی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم سٹارٹ کریں گے بریف انٹردکشن آف آور کورس ہم نے اس کورس کو کس طرح سے کور کرنا ہے کیا سیکونس ہوگی ہماری ٹاپکس کی اور ٹاپکس پہ ہمارا ایلوکیٹڈ ٹائم کیا ہوگا تو یہ اس ڈسکشن کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ موو کریں گے آج کے فرس ٹاپک کے اوپر تو یہاں تک میں اب ہوپس ہو کہ پارٹسپینٹ کافی آگئے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈسکشن آپ کے ساتھ سکرین شیئر پہ ہی کروں تاکہ آپ کو نظر بھی آئے کہ ہم نے کبرج کس طرح سے کرنی ہے کورس کی ابھی میں ویڈیو کو آف کر رہا ہوں اور سکرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں تک کوئی question ہے ہوفیلی نہیں ہوگا میرے حوالے سے کوئی discussion کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے otherwise میں پھر course coverage plan آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر وہاں پہ ہوفیلی آپ کے questions آ جائیں گے تو we will discuss تو ابھی سکرین آف کرنے لگا ہوں چلیں یہ ویڈیو آف ہوگی اور سکرین میں نے شیئر کر دی okay جی let's start with course coverage course ہم کس طرح cover کریں گے course سے پہلے ہم یہ discuss کر لیتے ہیں کہ ہمارے cfap 6 میں material ہمارا یا جو ہمارے standards ہیں وہ کون سے applicable ہوں گے addition کون سا applicable ہے تو first of all code of ethics code of ethics کا 2015 edition applicable ہے 2015 edition 2015 edition اس لیے applicable ہے کہ آپ کا جو current edition ہے icap نے بھی 2015 کو ہی رکھا ہوئے next attempt کے لیے اور جو نیا code آیا ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں کہ جی new code آ رہے ہیں اس کے اوپر icap کے کچھ sessions بھی ہو چکے ہیں تو وہ code ابھی تک icap نے exam کے لیے applicable نہیں کیا تو اگر آپ اس code سے تھوڑا familiar ہیں تو آپ کو idea ہوگا یا آپ کے لیے beneficial ہو جائے گا کہ آپ اسی code کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے آئے phase ہیں اس کا جو addition current attempt میں applicable ہے that is 2018 edition and i would suggest کہ آپ کے پاس اگر پہلے سے کوئی addition available ہے تو آپ اس کو use نہ کریں آپ اس addition کو use کریں کیونکہ اس addition میں کچھ کیونکہ اس addition میں کچھ changes ہیں اور specially جو non compliance ہے وہ ہر standard کا part ہے non compliance تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ 2018 edition اپنے پاس ضرور رکھیں کیونکہ open book ہے اور آپ نے اس کو use کرنا ہے اس لیے i would suggest کہ آپ 2018 edition ہی رکھیں ہمارا جو total budgeted hours ہیں اس class کے لیے i am talking about budgeted hours total budgeted hours جو ہیں وہ range کریں گے between 60 to 65 تو یہ ہمارے budgeted hours ہوں گے جی 60 to 65 hours میں ہم نے یہ class complete کرنی ہے اس کے اندر آپ کے course included ہے جو میں پڑھاؤں گا questions جو ہم discuss کریں گے وہ included ہیں کوٹش کریں گے کچھ questions کی practice کر کے میں آپ لوگوں سے check بھی کر لوں کیونکہ online practice sessions بھی میں لیتا رہا ہوں تو اس کا بھی ہمارے پاس ایک mechanism ہے کہ ہم questions میں questions دیتا ہوں students کو وہ attempt کرتے ہیں پھر اس کے picture لیتے ہیں اور whatsapp پہ میرے ساتھ share کرتے ہیں تو میں اس کو review کر کے comments بھی آپ ورڈ سیپ پہ یا وربلی دے دیتا ہوں تو offline practice sessions بہت آسان online تھوڑا سا complicated ہے لیکن اس میں بھی ہم کوشش کریں گے اس class میں تھوڑی سی practice بھی کریں کیونکہ practice important ہے اس کے لاغ اگر online practice sessions ہوتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی attend کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم ہمارا ہماری sequence کیا ہوگی ہم کس طرح سے grades کو follow کریں گے وہ تھوڑا سا discuss کر لیتے جو پہلی grade ہوگی ہماری جس کو ہم start کریں گے وہ grade ہوگی audit conclusion and reporting تو first grade ہوگی audit conclusion and reporting کی grade یہ icap کی grades کی بات کر رہا ہوں جی اگر آپ نے course outline دیکھی ہے تو audit conclusion and reporting کی grade کی بات کر رہا ہوں میں اور یہ 20 to 30 marks کی grade ہے آپ کی 20 to 30 marks کی اس grade کو کس طرح سے ہم follow کریں گے اس کو start کریں 700 کے ساتھ is 700 کے ساتھ is 700 ہمارا starting point ہوگا بہت important grade ہے 20 to 30 marks اس میں آپ کے questions ہوتے ہیں اور questions صرف اس topic کے نہیں ہوتے linkage ہوتی ہے آپ کو کبھی وہ audit procedures کے through لے کے آتا ہے کبھی وہ verification کے through لے کے آتا ہے اور یہ آپ سے final جو اس question کی requirement ہوتی ہے وہ report report impact your course of action کیا ہوتی ہے وہ دیکھیں گے ابھی صرف briefly آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ area کتنا important ہے 700 start کریں 701 کریں اس کے بعد then we will move to 705 705 کے بعد 706 پہ جائیں گے جی ہم 706 کے بعد کیونکہ audit conclusion and reporting میں آپ کا 560 اور 570 بھی fall کرتا ہے تو 706 کے بعد 560 اور 570 cover کریں 560 and 570 706 560 570 کے بعد ہم 510 cover کریں 510 then 710 and finally 720 تو یہ ہماری 700 100 100 series plus 500 series کے 3 standards اس sequence میں ہم کریں گے اور اس کے بعد ہم is 800 series پہ move کر جائیں گے تو اس طرح یہ ہماری grid جو ہے وہ complete ہو جائے گی total جو ہماری grid ہے 22 30 marks کی اس کے اوپر ہم hours spend کریں گے hours یہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی hours جو ہم spend کریں گے اس کے cover کرنے ان کے questions کو verbally discuss کرنے اور کوشش کریں گے کچھ questions ہم attempt بھی کریں اور میں آپ لوگوں کے drafting بھی دیکھوں کہ drafting related آپ لوگوں کے ساتھ کوئی issue ہے یا normally ہوتے ہیں اور ان issues کو ہم resolve کرنے کی کوشش کریں گے اس grid کے بعد next grid ہم start کریں professional ethics جی next page آگیا جی اس میں ہم کریں گے professional ethics کی grade سے start کریں گے next جو ہماری grade ہو گی professional ethics professional ethics quality control and current development quality control and current development اس grade کا پورا نام ہے کافی بڑا نام ہے اس کی جو weightage ہے وہ ہے 10 to 15 marks 10 to 15 marks 10 to 15 marks اس کی weightage ہے اور اس کو ہم نے کس طرح س cover کرنا ہے وہ discuss کر لیتے ہیں یہ ہمارا second topic ہو گا second area ہو گا course coverage plan کا اس کو ہم cover کرنا ہے ہم start کریں code of ethics کے ساتھ آئی کے code of ethics جو ہے آپ کا جو میں نے already بتا دیا ہے کہ اس کا 20 اس کو کیا ہو گیا اس کا 2015 20 and 2 90 code میں سب سے important sections جو ہیں وہ یہ دو sections ہیں یہ دو sections آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کے سب sections کافی 2 90 specially بہت بڑا section ہے جس میں specific areas code کیے گئے and 220 میں conflict of interest کا area تو یہ دو sections ہیں جن پہ ہم زیادہ focus کر رہے ہوں گے لیکن overall ہم code کو discuss کریں گے کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے کس طرح سے plan کریں گے code کو یہ جب ہم code کا area start کریں گے دیکھیں code of ethics کے ساتھ next area ہم کریں ISQC 1 ISQC 1 کریں آپ کے standards میں available ہے اس کے بعد ہم کریں ISA 220 ISA 220 جو آپ کا quality control کا ISA ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ last میں ہم دیکھیں گے current development اور last means اس area کے last میں نہیں یہ میں اب آپ بتاتا ہوں کہ last کا کیا مطلب ہے current development کا ایک chapter ہے آپ کی book میں جو آپ کی cfab کی book ہے icap کی یہ current development کا chapter ہم classes کے end پہ کریں گے جب ہماری آخری دو تین classes ہوں گی تو current development کا chapter ہے آپ cfab 6 study text کا اس میں classes میں یہ area fall اس grid میں کرتا ہے لیکن ہم اس کو cover end میں کریں گے کیونکہ اس کی importance ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اس لئے ہم اس کو last میں cover کریں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کا quality control کا area ہے اس پوری grid میں وہ اتنا frequently test نہیں ہوتا frequent testing جو ہے وہ code of ethics میں ہی ہوتی ہے اس area کے بعد next جو ہمارا topic ہوگا یا next grid جو ہوگی اس کے لئے new page open کر رہا ہوں جی اگر اس کو آپ لوگ نے دیکھ رہا ہے یا کچھ screenshot لینا ہے تو لے لیں یہاں تک کوئی question مجھے آپ کی screen نظر آرہی ہے رہے ہوں گے 8 to 10 hours یہ 8 to 10 hours میں اس کو cover کریں گے انشاءاللہ 8 to 10 hours میں ہم اس کو cover کریں گے جی next area ہے جی ہمارا performance of audit performance یہ بہت بڑا area ہے جی performance بہت بڑا area ہے marks کے حوالے سے بھی اور material یا جتنا ہمارے پاس اس میں content cover ہے وہ بھی performance of audit کہیں پہ اگر course کے حوالے سے بات کوئی clear نہیں ہوتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ basically اگر آپ نے جو آپ کے audit کے volumes ہیں ان سے familiarity ہے تو پھر آپ کو confusion نہیں ہوگی لیکن اگر وہ volumes آپ نے کبھی open نہیں کیے تو پھر mind بھی confusion ہو سکتی ہے تو performance of audit یہ ہماری grade 45 to 50 marks کیا 45 to 55 marks کی audit procedures کے ساتھ کیا ہے اس کو 500 series 500 series یہ 500 series اس کو ہم start کریں 501 سے 500 ہم نے audit evidence کے ساتھ کیا ہوگا یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں is 500 500 ہم یہاں پہ کر لیں اور اس کو ہم start کریں 501 سے 501 505 501 505 and then 540 550 50 540 550 اس کے ساتھ ساتھ ہے IAPN 1000 یہ آپ کے financial instruments سے related ہے کہ وہاں پہ audit procedures اور controls کیا ہونے ساتھ ہیں یہ IAPN 500 میں نے لکھ دیا یہ 1000 ہے 1000 اس کو ہم صرف IAPN 1000 اس میں audit procedures اور control کا area کر رہے ہوں گے کافی بڑا ہے لوگوں کو financial instruments ہی سمجھ نہیں آتے تو اب اس کے audit کیسے کرنا ہے وہ اس سے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ area اتنا frequently tested area نہیں ہے ICAP کا کہہ لیں کہ favorite نہیں ہے یہاں ہم صرف controls اور audit procedures سے related ہی جو اس کے sections ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور یہ دیکھنے کے بعد پھر ہم 6000 series میں آ جائیں گے یہی پہ ہم ISA 6000 series کو cover کر لیں گے sorry 600 series کو cover کر رہے ہوں گے اور 600 series cover کرنے کے بعد ہم remaining ISA 200 series اور ISA 400 series کریں گے ISA 200 ہم already دو standards کر چکے ہوں گے تو جو remaining رہ جائیں گے وہ یہاں پہ cover کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے ISA ISA series ٹھیک ہے جی یہ کرنے کے بعد یہ ہماری grade complete ہو جائے گی performance کی grade میں یہ سارا area fall کرتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے تو یہ ساری یہ ہمارا third grade جو ہے performance of audit کا 45 to 55 marks کا ہے یہ cover ہو جائے گا اس پہ جو ours ہے وہ ہم spend کر رہے ہوں گے میں bottom میں لکھ رہا ہوں ہوں ours ہوں گے ہمارے پاس اس کے لیے 32 35 32 35 ٹھیک کہ یہاں تک کو question جی پھر میں page change کر لیتا ہوں اس کو دیکھیں چلیں اچھا ہے آپ کو ideal لگ رہی ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ آپ کا concept build کرتی جائے لگی اور فائنل میں میں آپ بتاؤں سب سے بڑا issue یہ ہے کہ time ہمارے پاس available جو ہے وہ بہت کام ہے اس اس کے چلیں چلیں جی اس میں سے جو انہی four grades کے جو کچھ areas ہیں جو بلکل class کے end میں چاہ رہے ہیں کہ میں reporting کی grade کے ساتھ review پڑھا دوں نہیں وہ میرا فیال ہے کہ وہ بہتر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو grade ہے یہ اس میں سے آپ سے review نکالنا جا رہے ہیں تو وہ آپ کی grade ہی mess up ہو جاتی ہے ہم اس کو دیکھ سکتے کوئی issue نہیں ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو audit کے ساتھ review کے standard پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو شاید آپ اس وجہ سے آپ کو convenient لگ رہا ہوگا کہ procedures almost باتیں same ہیں with less scope تو we can plan this students کو تھوڑا convenience آ جاتی ہے لیکن نہیں یہ نہیں کریں گے جو آپ ریپورٹنگ کے بات نارملی یہ سیکونس ہے نہیں بات اس سے important جو گریڈ ہے وہ میں نے پہلے بتائی تھی performance کی ہے with respect to marks and with respect to your knowledge as well آپ نے بیسکلی دیکھیں نا اپنے آپ کو upgrade کرتے آنا ہے جیسے جیسے ہم یہ چیزیں پڑھیں گے آپ knowledge وائز upgrade ہوتے جائیں گے تو it's better کہ ابھی اس کو ایسے plan لینے دیتے ہیں 700 series پڑھ کے اس کو ایک دفعہ re-discus کر لیں گے کہ اس کے بعد آپ اس کو 700 in ethics پڑھنے کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے بڑی grade پہ جانا ہے اگر آپ exam point of view سے دیکھیں تو ہمیں وہی پڑھنی چاہیے تاکہ اگر بعد میں ہمیں اگر کوئی hours کا issue ہوتا ہے تو ہماری جو زیادہ high weightage جو ہماری grade وہ سفر نہ کریں یہ small grades سفر کریں تو اس کو پھر بھی discuss کر لیں گے تو اب ان grades میں سے جو end پہ topics میں select کیوں ہیں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں ان کو miscellaneous کہہ سکتے ہیں یہ miscellaneous کا area آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو میں end میں کچھ چیزیں آپ کو کرانی ہے اس میں first area ہوگا CSR report ہے آپ کے course میں ICAP نے issue کی وی ہے یہ آپ کو پڑھاؤ ہوں گا میں اس کو تھوڑا سام دیکھ رہے ہوں گے CSR report کے بعد corporate governance اور اس میں جو related reporting کے areas ہیں ان کو discuss کریں گے corporate governance and related reports اس کو discuss کریں گے corporate governance and related report اس کے بعد ہم جو آپ روز ایک report دیکھتے ہیں روز تو خیر نہیں دیکھتے ہوں گے اپنے audit کے end پہ جو دیکھتے ہیں جو ہماری statute کی report ہے یہ reports ہیں different forms ہیں listed کے case میں other than listed جو statutory reports ہیں وہ ہم یہاں پہ جا discuss کریں گے تو آپ کی statutory reports جو ہیں وہ یہاں پہ ہم discuss کریں گے بلکل end پہ جا کے جو پہلے ہم reports پڑھ رہے ہوں گے وہ standards کی reports پڑھ رہے 700 کے ساتھ وہ ہماری ISAs کی reports ہوں ہماری statutory reports کون سی ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ ساری ان کا جو format ہے وہ ایک S.C.C.P. کے circular میں ہے وہ سارا circular ہم class میں discuss کریں گے اور last میں two chapters ہمارے study text کے جو ہم discuss کر رہے ہوں گے ایک chapter کم نام میں نے آپ کو already بتا دیا current development current development اور last دوسرا جو chapter ہم دیکھیں گے complete chapter نہیں ہے یہ chapter 5 کا ایک area ہے جس کو ہم کہتے ہیں quality control framework QCF by ICAP یہ بھی آپ کے course کا part ہے جو آپ کو standards میں کبھی نہیں ملتا تو اس لیے اسے ہمیں book سے پڑھنا ہے اس کے ساتھ آپ کا course complete ہو جائے گا 100% complete ہو جائے گا کچھ بھی اس میں نہیں ہم نے ابھی تک چھوڑا جتنا میں نے لکھا ہے یہ 100% آپ کی course coverage ہو جائے گی یہاں تک کوئی question ہے تو بتا دیں otherwise next جو ہمارا آج کا discussion کا agenda ہے وہ ہے کہ ہمارے اس course کے ساتھ problems کیا ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے بڑا results جو ہے وہ بہت کم آتا as compared to other papers تو یہ issue کیا ہے تو میں آپ کو assessment بتاؤں گا کہ میرے خیال میں result percentage passing percentage اتنی low کیوں ہے یہاں تک کوئی question ہے تو بتا جی question آیا جی IT related topics پڑھنے ہے study text تھے but I don't think so جی جو آپ کے controls related questions ہیں اس کی practice ہی بہت ہے آپ کو اس کے لیے study text پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور I don't think so میں recommend نہیں کرتا باقی اگر آپ کے پاس additional time ہے تو you can do that اس کے علاوہ کوئی question جی challenge next discuss کرتے ہیں issues discuss کرنے سے پہلے میں issues پہ ہم آتے ہیں میں تھوڑا سا آپ teaching pattern بتا دوں کہ میرا teaching pattern کیا ہوگا اور کس طرح سے ہم class کو آگے لے کے چال رہے ہوگے تو teaching pattern جو ہوگا اس پہ تھوڑی سی discussion کر لیتے ہیں teaching methodology کہہ لیں آپ اس کو teaching pattern اس طرح سے ہوگا جی میں ایک topic یا standard discuss کر رہا ہوں تو میں اس standard کو ایک summary میں آپ کے ساتھ discuss میرے پاس flow charts available ہیں میں آپ لوگوں کو flow charts share بھی کر دوں گا system پہ بنے ہوئے میرے ہاتھ کے بنائے پیڈی فارم میں بڑے اچھے flow charts تو میں آپ share بھی کر دوں گا ساتھ میں جب ہم یہ understanding لے لیں گے تو ہو سکتا ہے understanding کے ساتھ ساتھ میں standard سے paragraph refer کر رہا ہوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں پہلے آپ کو complete overview دے دوں اگر small topic ہے اور اس کو پھر standard سے refer کر دوں آپ کو read کر دوں otherwise ساتھ ساتھ ہم اس کو mark کر رہے ہوں گے standard سے اور read بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ standard آپ نے سارے نہیں پڑھنے standards آپ نے اتنے پڑھنے ہیں جتنے میں آپ کو بتاؤں گا especially application paragraph اگر آپ کی تھوڑی سی familiarity ہے اپنے auditing standards کے ساتھ تو اس کے دو parts ہوتے ہیں first standards کے main paragraph ہوتے ہیں جہاں سے standards start ہوتا ہے پھر اس کے application paragraph ہوتے ہیں question دونوں میں سے آتا لیکن application paragraph ہے وہ سارے important نہیں ہے اور جو main paragraph ہے وہ بھی سارے standards کے سارے paragraph نہیں پڑھنے اس میں سے کچھ important standards ہیں جن کے ہم نے main paragraph پڑھنے ہے لیکن application paragraph میں میں آپ لوگوں کو mark کرواؤں گا کہ آپ نے کون سے پڑھنے ہے اور پھر ہم ایک topic complete کرنے کے بعد اس کے questions بھی discuss کر رہے ہوں topic wise questions اب topic wise questions ہو سکتا ہے ایک standard کے اندر ایک سے زیادہ topic cover ہو جائے نارملی ایسا بہت کم نظر آئے گا کو کوئی ایک standard discuss کرنے کے بعد ہم questions کر رہے اس کی reason یہ ہے کہ icap کا question ہے وہ کسی ایک specific standard کو بہت کم hit کر رہا ہوتا ہے وہ multiple standards میں fall کر رہا ہے تو ہم question کو completely کرنے کے لیے sometimes ایک سے زیادہ standard cover کرنے کے بعد question کو دیکھنا ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا میں نے isa 700 کر آیا 701 کر آیا تو ساتھ میں questions بھی کروا دوں sometimes ایسا ہو بھی سکتا otherwise ہمیں multiple standards کو cover کرنے کے بعد questions کرنے پڑیں گے جو آپ نے class میں material اپنے پاس رکھنا ہے وہ آپ نے isa rکھنے اپنے پاس class لیتے ہوئے یا code of ethics جو بک کیا اس کے علاوہ کوئی اور material ابھی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس past papers اگر available ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو اگر آپ سارے پاکستان میں ہیں تو آپ یہ easily لے سکتے ہیں اس بک کا title ہے question bank audit assurance related services اس question bank کو topic wise arrange کیا ہوا ہے اور update کیا ہوا ہے بڑی rigorous changes ہیں آپ کے standards میں after 2015 اگر آپ icab کی website پہ جائیں اور past papers کے area میں جائیں تو آپ دیکھیں گے icab نے 2015 سے پہلے جو past papers ہیں وہ delete کر دیے ہو ہیں question paper بھی اور solutions کو update ہی نہیں کیا تھا اور ان کے solutions obsolete ہو گیا ہوئے تھے due to changes in law and due to changes in isas اب 2015 کے باد جو past papers ہیں وہ available ہیں سرف icab کی website پہ میرے پاس یہ جو book compile ہوئی ہوئی ہے یہ 2015 سے پہلے کے standards questions بھی اس میں ہیں since 2008 یہ start ہوتے from 2008 to onwards اور last attempt اس میں آئی گیس cover ہے summer 19 تک ہے اس میں تو اس میں سارے updated solutions ہیں آپ کے past papers کے اگر آپ یہ book purchase کر سکتے ہیں پاکستان تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور جب میں questions کر رہوں گا تو ہم یہاں سے question refer بھی کر لیں گے ویسے جو میں past papers آپ سے discuss کروں گا وہ ہم یہاں آپ کے ساتھ screen پر share کر لیا کریں گے تو اگر آپ کے پاس papers ہیں رکھنے تو آپ کو پڑھیں گے کیونکہ آپ نے past papers سے practice بھی کرنی ہے تو آپ کے پاس past papers ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آئی ایس sales ہونے چاہیے کلاس کے لئے جو آپ کا study material ہے کسی بھی teacher کے جو market میں ہے اس کی کسی قسم کی باتوں میں نہیں یا نا آپ نے میں آپ کو جو study material بتا رہا ہوں یہ 101% آپ کے پاس ہونے کے لئے کافی ہے اور study material کیا ہے آپ کے is ہیں سارے volumes آئی کے پاس papers ہیں question bank کے study text آئی کے study text کی دو chapters ہیں جو میں ہ کے علاوہ code of corporate governance میں آپ کو دوں گا cg جو latest ہے اور اس کے ساتھ ساتھ relevant ایک دو اور circulars ہیں وہ بھی میں آپ کو دوں گا اس کے علاوہ آپ نے کسی teacher کی باتوں میں نہیں آنا کسی facebook کے post سے آپ نے impress ہو کے کسی کی book نہیں purchase کرنی آئی cap کے questions کو answer کرنے کے لیے ies اور جو practice میں آپ کو کرماؤں گا وہ ہی کافی ہے آپ نے کسی اور material کو use کر کے اپنی زندگی کو زیادہ مشکل نہیں بنانا تو یہ آپ کا study material ہوگا جو آپ follow کریں گے یہاں تک کوئی question ہے question ہے تو پوچھ لیں پھر ہم آتے ہیں جی اس paper کے ساتھ issues کیا ہیں issues ہمیں پہلے پتا ہونے چاہیے جی تاکہ ہم جب discussion start کریں اپنے course کی یا اس کے topics کی تو ہمیں issues پہلے بتا ہونے چاہیے اور ہم ان issues کو پہلا issue میری نظر میں اس paper کے ساتھ جو ہے وہ ہے conceptual understanding سے related lack of conceptual understanding ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم audit کر رہے ہیں فرمز میں ہیں دن رات ہمیں ایک ہی کام ہے audit week ends پہ Sundays even late sets تو audit ہم نے اتنا کر لیا ہوا ہے کہ ہمیں audit پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جتنا کر لیا ہوا ہے یہ audit ہمیں پاس کروا دے گا یہ جتنا audit آپ فرم میں کرتے ہیں اگر آپ کلاس نہ لیں اگر آپ سٹینڈرز کو نہ پڑھیں تو آپ کے ٹین مارکس بھی qualification requirement انھی standards میں ہی فاؤل کرتی ہے لیکن وہ آپ کی qualification کے لیے ضروری ہے وہ practice جو ہے اس کو practice کی حد تک رکھیں اب آپ پیپر پاس کرنا ہے پیپر پاس کرنے کے لیے classes اور conceptual understanding بہت important ہے جب تک آپ اپنے concepts clear نہیں کریں جب جب آپ چیزوں کو understand نہیں کریں جب تک آپ standards کی true sense understanding اس کی linkage ان کی application نہیں پتا ہوگی آپ کا paper نہیں پاس ہوگا دیکھیں جب آپ practically audit کر رہے ہیں جب آپ practically audit to پھر آپ ہر area کو نہیں دیکھ رہے ہو سکتا ہے کسی کے firm میں group audits نہ ہو رہے ہوں اور different situations ہیں جو آپ کے standards میں آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گی لیکن آپ کو practice میں نظر نہیں آئیں گی question آیا ہے sir we are just following firms quality control manual اچھا جی چلیں ٹھیک ہے آپ وہ follow کریں لیکن pass ہونے کے لیے آپ کو پڑھنا ہے اور conceptual understanding لینی ہے اب جب conceptual understanding آپ نے لینی یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک standard کو half heartedly پڑھ لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سی underlining کر لیتے ہیں ایک دو question کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں pass ہو جائیں گے ایک important چیز جو ہم miss کرتے ہیں اس میں وہ cross linkage different standards ایک دوسرے سے کیسے link ہوتے ہیں کیسے ان کے اندر material link ہے وہ بہت important ہے سمجھنا جب icap question آتا ہے تو most of the time اس کا answer کسی standard میں fall نہیں کر رہا ہوتا اب آپ نے چیز کو cross link کر نا سیکھ جائیں گے تو answer بھی آپ complete دیں گے پھر yes you are right I agree with you انہوں نے لکھا we are not practicing audit in real manner بلکل ٹھیک ہے ایک pattern بنا ہو ہے وہ practice apply ہوگی ہمارے course میں میں آپ بتاؤں گا کہ یہاں پہ practice آپ کی ضروری ہے اب آپ practical knowledge use کریں لیکن ہر جگہ پہ practical knowledge use نہیں ہوگا اس course کو پاس کرنے کے لئے تو جب next area کیا تھا cross linking cross linkage جو ہے وہ important ہے وہ آپ نے سمجھ نہیں ہے اس کے بعد جو مجھے issue نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے open book کے ساتھ open book policy open book policy کو ہم نے کس طرح اپنے benefit میں use کرنا ہے یہ بھی ہم نے classes میں سیکھنا ہے پہلی دفعہ جا کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے ایک standard نہیں پڑھا اور exam میں question آئے گا اور آپ وہ standard اسی time open کر کے اس کا answer کر دیں گے تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ ایسا ہوگا 100% نہیں تو 99% cases میں ایسا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو at the cost of other questions ہوگا آپ کو اتنا time لگے گا کہ آپ دوسرے questions کے لیے جو آپ کا time allocate ہونا چاہیے تھا وہ آپ نہیں کر پائیں گے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ open book policy کو کس طرح ہم نے use کرنا ہے اور ایم گیسنگ کہ ہماری class 10 بجے تک ہے کیونکہ یہ مہین میں رکھنا ہے اگر آپ لوگوں پہلے پتہ نہیں ہے کیونکہ ایک بندہ آف لائن ہو گیا تو آئی تھوڑ کہ شاید ان کو لگا کہ 9 30 and class is off تو open book policy کو ہم نے کس طرح اپنے benefit میں use کرنا ہے کس طرح سے standards کو پڑھنا ہے ان کو کس طرح سے highlight کرنا ان کو کس طرح سے link کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب open book policy یا ایسا question جو standard سے لکھا جا سکتا ہے وہ ہم وہاں پہ کیسے standard use کر کے لکھیں تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ plan کرنا ہے and last and very important issue very important issue ان تینوں کا آپ کہ لیں کہ اگر wait کریں تو یہ last area equal ہے in terms of wait age and that is practice reporting کے question کرنے ٹیکس کے numerical کرنے ہوں ہم سے جتنے مرضی کروال لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ ایک audit کا question تو ہمیں وہیں پہ ہی ہماری موت ہو جاتی ہے کوئی clip بھی بڑا مشہور ہوا ہوا تھا تو یہ ویسا ہی ہے practically آپ دیکھیں سب سے کم practice جو ہم کر رہے ہوتے آپ آپ لوگوں نے چلے وہ نہیں کیا ہوا attempt نہیں کیا paper لیکن اگر آپ اپنے senior سے پوچھیں گے تو سب سے کم practice وہ ہم اسی paper میں کر رہے ہوتے ہیں یا اس جیسے ملتے جلتے paper جو کہ ہمارے theoretical papers ہیں تو practice is very important جی پاس کرنا ہے تو ہم نے کچھ لکھ کے آنا آئی cap میں ہمیں آئی cap classes لینے پہ conceptual understanding پہ چیزوں کو سمجھنے پہ پاس نہیں کرے گا وہ پاس کرے گا کہ آپ لکھ کے کیا آئے ہیں exam میں آپ نے کیا لکھا ہے اس کے marks ملیں گے اور exam میں لکھنے کے لیے آپ کو پہلے گھر میں بیٹھ کے لکھنا ہے پریکٹس کرنی ہے آپ ایک athlete کی example لے لیں اگر ایک athlete let's say وہ marathon 10 kilometer کی marathon athlete ہے اگر زندگی میں کبھی 10 kilometer دوڑا ہی نہیں اور اس کو لگتا ہے کہ وہ جس دن race ہے اسی دن ہی دوڑ لے گا پھر کبھی نہیں دوڑ جاتا یا اگر دوڑتا ہے 10 kilometer کبھی دوڑا ہی نہیں تو پھر اس کے لیے problem ہو جائے گے اور یہی issue ہمارے ساتھ ہے ہم ایک دو question کر لیتے ہیں ہم زندگی میں پورا paper attempt نہیں کیا ہوتا یا ایک دو questions بھی اس طرح سے نہیں کیا ہوتے جیسے icap کی requirement ہے time لگا گے نہیں کیا ہوتا یا without help نہیں کیا ہوتا ہمیں بار بار solution دیکھنا پڑتا ہے تو یہ ساری باتیں بھی discuss کریں گے جب ہم questions کر رہے ہوں گے یا practice کر رہے ہوں گے practice is very important جی آپ نے practice کو نہیں چھوڑ نہ یہ نہیں سوچ نہ بس میں دو تین کام کروں گا تو میں پاس ہو جاؤ گا practice is very important اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے online practice sessions بھی organize کروائیں اچھا یہ ایک ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ discussion ہماری end ہوتی ہے ہم نے ابھی تک discuss کیا ہے course coverage plan teaching methodology and issues with اور paper cfab6 کے ساتھ کیا issues ہیں یہ بھی ہم نے discuss کر لیا یہاں تک آپ کو question ہے تو بتا دیں otherwise ہم اپنے next topic کی طرف جاتے that is is isa 700 start کرتے اس کو دیکھتے although کہ مجھے لگتا نہیں کہ آج complete ہوگا might بھی ہو بھی جائے تو ہم پھر اس کو start کرتے یہ دو منٹ کی آپ break لے سکتے پھر اس کو start کرتے جی بلکل جی میرے پاس standards pdf میں ہے تو میں آپ کے ساتھ share کر دوں گا 2018 ہے اور I think code میرے پاس 2015 نہیں ہے code بھی میرے پاس 18 ہے اور 16 ہے تو وہ code آپ کے ابھی نہیں ہے اگر آپ چاہیے standards تو ابھی نہیں ہے وہ میرے laptop میں ہے اور میرے پاس میرا laptop نہیں ہے تو ابھی آپ تھوڑا سا کر لیں board پہ میں آپ کو یہ سکرین شیئر کی اسی میں ہی بتاتا ہوں ادروائز یہ ہے کہ آپ بیتے آئی فیک نہیں آپ شاید کر سکتے اس کے لئے ممبر ہونا ضرور یہ شاید تو آج کا دن کر لیں پھر میں آپ چلیں جی لیٹس start with isa 700 اگر آپ لوگوں کے پاس standards ہیں تو آپ ابھی ان کو ذرا side پہ رکھیں جب ان کو open کرنا ہوگا ان میں سے کچھ چیز refer کرنی ہوگی تو i will let you know ابھی آپ صرف اپنی screens پہ دیکھیں isa 700 isa 700 جی اس کا title ہے forming an opinion and reporting on financial statements یہ اس کا title ہے audit audit ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں audit کا objective کیا ہے objective of audit is to form an opinion ہم نے اپنی opinion دینی ہے کس form میں دینی ہے آپ لوگ اس familiar ہیں reason کیا ہوتی ہے آپ لوگ familiar ہیں report میں opinion دی جاتی ہے opinion نہیں آپ بتا کے دیتے ہیں written ہوتی ہے اور audit report کا part ہوتی ہے تو objective of audit is to form an opinion is to give an opinion and to see جو opinion کی general wording ہوتی ہے to see whether financial statements have been prepared as per applicable financial reporting framework تو یہ تھوڑی سی میں آپ opinion کی general wording بتا دی specific wording کیا ہے اس کو آگے جا کے ہم discuss کریں گے objective آپ نے دیکھ لیا audit کا objective کیا ہے جی ہم opinion دینی ہے یہ ہمارا objective ہے فارم میں آپ لگتا ہوگا کہ objective پیسے کمانا ہے تو وہ بھی ہے لیکن اصل میں جو objective ہے وہ opinion دینا ہے ہم opinion دینی ہے اب 700 آپ کا applicable کن reports پہ ہے 700 کو کب use کریں گے to form an opinion to form an opinion تو وہ آپ جو financial statements ہیں جو prepare ہوئی ہیں by using جن کو ہم کہتے ہیں general purpose financial statements general purpose financial statement general purpose financial statement کیا ہے جی general purpose financial statement وہ financial statement ہیں جو general purpose framework کو use کرتے ہوئے بنتی ہیں تو اب ہم ایک نئی discussion میں آگئے کہ framework ہوتا ہے جس کو general purpose framework کہتے ہیں اور اس framework کو use کر کے جو financial statements بنتی ہیں ان کو general purpose financial statements کہتے ہیں اور ان financial statements میں آپ کا is 700 apply ہوتا ہے تو framework کو تھوڑا discuss کر لیتے ہیں اب یہ framework کا مطلب کیا ہے یہ applicable financial reporting framework اس کو پوری wording ہے applicable financial reporting framework اس کو میں short کہتا ہوں AFRF اس کو پورا لکھے ہیں تو آدھی class اسی میں گزر جاتی ہے تو اس لئے ہم اس کو AFRF کہتے ہیں applicable financial reporting framework تو یہ applicable financial reporting framework ہے اس کی کچھ types ہوتی ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی journal purpose کسی کو یہ confusion ہے کہ applicable financial reporting framework کیا ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے کیونکہ یہ caref level پہ ہم بتاتے ہیں تو hopefully confusion ہونی نہیں چاہیے کسی کو ہے تو بتا دیجی دوسرا ہے special purpose framework تو broadly speaking آپ کے frameworks two types کے ہوتے ہیں general purpose framework and special purpose framework general purpose framework further two types کے ہوتے ہیں fair presentation and compliance and special purpose بھی two types کے ہوتے ہیں fair presentation and compliance so سکتا اب تھوڑا discuss کرتے framework کیا framework وہ guidelines ہیں جن کو use کر کے financial statements بناتے ہیں ہمارے case میں framework IFRS بنے 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 تو وہ کچھ specific users کے لیے ہوگی ہو سکتا ہے وہ صرف tax department use کر سکے ہو سکتا ہے وہ سرف investor use کر سکے ہو سکتا ہے وہ صرف آپ کے ساتھ جسے partnership کی ہو وہ use کر سکتا ہو تو special purpose کا scope بڑا limited ہوتا ہے اس سے جو financial statements بنتی ہیں وہ wide range of users کے لیے نہیں ہوتی تو جب general purpose financial statements کا audit آپ کریں گے تو 700 series use کریں گے اور جب special purpose financial statements کا audit آپ کریں گے تو پھر آپ 800 years series use کریں گے تو general purpose financial statement میں further two types ہوتی ہیں جی ایک ہوتی ہے آپ کی fair presentation اور ایک ہوتا ہے آپ compliance framework fair presentation framework اور compliance framework میں تھوڑا سا difference ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں ایک minute یہ میرا جیسے میں لکھ رہا ہوں یہ گر گیا نیچے جی fair presentation framework and compliance framework جب ایک company اپنا framework choose کرتی ہے تو اس framework کے ساتھ comply کرتی ہے یا اس کی guidelines کو follow کرتی ہے fair presentation framework میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان guidelines سے additional information بھی دے سکتے ہیں let's say additional disclosures بھی دے سکتے ہیں to achieve fair presentation آپ یہ کر سکتے ہیں fair presentation framework میں تو آپ کیا کر رہے ہیں جی آپ additional disclosures دے رہے ہیں to achieve fair presentation additional disclosure to achieve fair presentation fp لکھ رہا ہوں جی یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ fair presentation framework ہے آپ کا اور اس کے ساتھ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ general purpose fair presentation framework سے depart بھی کر سکتے ہیں اس کی requirement سے to achieve fair presentation یہ بھی allow کرتا ہے لیکن یہ extremely rare circumstances میں ہوتا ہے یار یہ writing کے لیے معذرت کیونکہ یہ تھوڑا انہوں نے مجھے دیا ہو ا آپ دو کام کر سکتے ہیں آپ additional disclosures بھی کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور آپ departure بھی کر سکتے ہیں financial reporting framework سے لیکن extremely rare circumstances میں compliance framework میں آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے compliance framework is a strict framework جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے وہ جو آپ کا framework کہتا ہے آپ نے financial statements بناتے ہوئے وہ ہی کچھ کرنا ہے آپ نے کوئی اپنی طرف سے efficiency نہیں دکھانی کہ دیکھیں جی آپ نے fix asset کا یہ disclosure مانگا تھا دیکھیں میں چار disclosure اور بھی دے دی ہیں یہ کام آپ نے نہیں کرنا that is compliance framework اور special purpose framework financial statements ہم لے کے چلیں گے جو آپ کی general purpose financial statements ہیں جبرانہ نہیں ہے آپ نے speed تھوڑی تیز ہو جائے گی آج پہلا دن تھا تو discussion میں ہمارا time زیادہ گزر گیا اب ہم نے objective کی طرف جان ہے opinion بنان ہے تو standard ہمیں guide کرتا ہے کہ آپ نے opinion دینی ہے opinion آپ کب دے سکتے ہیں opinion آپ کب دے سکتے ہیں جب آپ خود satisfy ہوں کسی financial statements کے حوالے سے یا کسی اور طرف اگر آپ سے جنرلی opinion مانگی جاری جب آپ خود ایک چیز کو know how ہوگی تب ہی آپ opinion دیں گے تو اس know how کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے خود reasonable assurance لینی ہے before forming an opinion اب یہاں assurance کی types آ جائیں گی تو آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی types of assurance ہوتی ہیں اور ان assurance کو کہاں دیا جاتا ہے reasonable assurance ہوتی ہے اور ان کا فردر کیا ہوتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ نے خود اپنے آپ کو reasonably assure کرنا ہے to form an opinion اور reasonable assurance آپ دو areas میں لیتے ہیں فرست ہے کہ آپ اپنے sufficient and appropriate audit evidence لینا اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو detail میں جا کے ہم isa 500 میں پڑھیں گے یار appropriate ہے اس کو detail میں جا کے ہم isa 500 میں پڑھیں گے یہاں پہ sufficient and appropriate sufficiency is the measure of quantity and appropriateness is the measure of quality آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں تو sufficient appropriate audit evidence یہ please call attend کر لوں جی اسلام لے گو جی 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 میں ابھی class میں میں آپ call back کروں میں call back کرتا ہوں چل چل اوک یار unknown number سے آرہی تھی normally میں attend نہیں کرتا sufficient and appropriate audit evidence آپ obtain کرتے ہیں to form an opinion آپ نے reasonably اپنے آپ کو شور کرنا ہے reasonable assurance لینے اور reasonable assurance کے لیے آپ آپ نے sufficient appropriate audit evidence لینا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو uncorrected misstatements ہیں کیا وہ material ہیں کے نہیں اب uncorrected misstatement کا کیا مطلب ہے misstatement کا کیا مطلب ہے تو یہ ہم آگے جا کے learn کریں گے ابھی آپ misstatement کو یاد کر لیں کہ یہ کوئی errors ہیں یہ کوئی issues ہیں یہ کوئی problems ہیں جو آپ نے audit کے دوران دیکھی ہیں ابھی اس کی true meaning میں نہیں جا رہے اس کا true مطلب اس کی true meaning وہ ہم 705 میں پڑھیں گے تو آپ آپ اپنے opinion form کرنی ہے اس کے لیے reasonable assurance ضروری ہے اور اور اگر کوئی uncorrected misstatement رہ گئی ہوئی ہے جو آپ correct نہیں کروا سکے تو کیا وہ material ہیں کہ نہیں یہ question اپنے آپ سے پوچھ لیں گے reasonable assurance لیتے ہوئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا آپ کی جو financial statements ہیں وہ آپ کی as پر framework ہے AFRF جو ہمارا ہے applicable financial reporting framework یہ question بھی آپ نے یہ پہ پوچھنا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس بڑی various guidelines ہے یہ جو بات ہے اس کا answer بہت بڑا ہے اس کا آپ بہت ساری discussion کر رہے ہوں گے آپ کہیں گے جی آپ جو accounting policies ہیں وہ کی آپ کی significant areas میں وہ as per applicable financial reporting framework ہے کے نہیں ہے آپ کی accounting policies consistent ہیں کے نہیں ہیں آپ کے estimates reasonable ہیں کے نہیں ہے terminologies سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو title دیا ہے statement of financial position statement of comprehensive income یا آپ نے اس کے اندر statement of financial position کے اندر line items کی terms لکھی ہیں کیا وہ as framework ہے کے نہیں ہے اور اگر آپ کا framework fair presentation framework ہے تو کیا آپ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے دیکھنا ہوتا ہے overall presentation کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی transactions ہیں ان کو اس طرح سے account for کیا گیا ہے کہ fair presentation achieve ہو رہی ہے کے نہیں ہوئی یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے اور یہ ساری باتیں آپ کی standard میں لکھی نہیں ہیں مجھے paragraph گراف دیکھنے دیں جی paragraph 10 to 15 para 10 to 15 یہ آپ کا standard کا para ہے جو آپ کو guide کرتا ہے کہ آپ نے opinion form کرنے سے پہلے کس طرح reasonable assurance لینی ہے اور کن کے areas کو چیک کرنا ہے تو یہ آپ کا para 10 to 15 ہے ٹھیک ہے یہ mark کرنے standard اگر آپ کے پاس ہے otherwise لکھ لیں اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کون کون سے پیرس پڑھ نے ہے بلکہ اب مارک نہ کریں standard پہ میں آپ کو note کروا دوں گا ٹھیک ہے جی اب opinion تو اچھ 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 clean opinion آپ سب کو پتا ہے unmodified opinion ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم modify کرتے ہیں opinion کو کیوں کرتے ہیں کیا reasons ہوتی ہیں کتنی types ہوتی ہیں یہ ہم جا کے 705 میں جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے type opinion آپ کی کیا ہونی چاہیے وہ ہم یہاں پہ discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ آجیں جی standards جن لوگوں کے پاس ہیں وہ open کر لیں اور page number آجائے اگر 18 کے standards ہیں تو آپ لوگ آئیں پیج number 763 پہ جن لوگ کے پاس کوئی اور standards ہیں وہ examples ہیں report کی وہ first example open کر لیں 764 page 764 بھی 764 پہ آپ کی report different reports کا sample ہے let's say listed کے case میں کیا ہوگی unlisted کے case میں کیا ہوگی framework general purpose ہے کیا ہوگی compliance framework ہے کیا ہوگی group financial statements ہے تو کس طرح سے report ہوگی تو یہ sample ہیں reports کے اب standard میں جو element of reports ہے وہ discuss ہے standard کی body میں تو ہم وہاں سے element نہیں پڑھیں گے ہم report کو دیکھیں گے اور elements کو backtrack کریں گے standards کے ساتھ یا standards کے جو element ہے report کو پڑھیں گے اور report سے element extract کر کے بس report ہی پڑھوں گا 5 minute پھر class end کرتے تو report کو پڑھتے ہوئے ہم اس کے elements کو backtrack کریں گے تو اس کا title ہے جی first ہے title آپ standard میں اگر ساتھ ہی open کر لیں تو میں آپ کو refer بھی کرواتا جاتا ہوں standard میں آپ دیکھیں گے page number 730 پہ section number 20 section یا para number 20 سے آپ start ہوتے elements تو آپ report میں دیکھیں گے 764 پہ سب سے پہلے لکھا ہوئے independent auditor report یہ title ہے آپ کا تو ادھر paragraphs میں دیکھیں گے تو آپ first element جو نظر آ رہا ہوگا وہ title نظر آ رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ خود link کر لی جیئے گا میں آپ report بتا دیتا ہوں کہ report کا structure ہے independent auditors report title first element second element addressee آپ report کس address کر رہے to the shareholders of ABC and company or other appropriate addressee یہاں standard آپ twice دیتا ہے کہ اگر آپ کسی اور کو address کرتے share holders کو نہیں کرتے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس report کے دو section ہے first section ہے report on the audit of the financial statements second section next page پہ ہے next page کو آپ دیکھیں 767 جو page ہے report on other legal and regulatory requirements basically آپ کی یہ audit report ہے auditors report ہے اس کے دو section ہے ایک section میں آپ financial statement کے اوپر report دے رہے دوسرے section میں آپ other legal and regulatory requirements پہ report دے رہے اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو other legal and regulatory requirements ہیں وہ کون سی ہیں وہ آپ کے company act میں given ہے proper books of accounts have been kept or not zakaat has been deducted as per zakaat and sure ordinance or not اور third ہے investment and expenditure سے related کہ کیا وہ company for the purpose of company کی گئی ہیں تو یہ جو تین areas ہیں یہ آپ کے other legal and regulatory requirement کے اندر ان کے اوپر opinion دیتے ہیں تو اس report کے broadly speaking دو parts ہیں آج جاتے ہیں جی first part میں report on the audit of the financial statement آپ familiar ہوں first section is opinion section opinion section میں پہلے ہم تھوڑی سی general بات کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم financial statements کا audit کیا ہے کس date کی financial statements ہیں اور اس کے بعد second paragraph جو ہے اس میں ہم اپنی opinion دیتے ہیں ورڈ نہیں سے آپ لوگ سب familiar ہیں اس stage پہ مجھے اس چیز پہ emphasize نہیں کرنا چاہیے کہ ہم true and fair view کیوں کہتے ہیں true and fair view کا کیا مطلب ہے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں بتاؤں تو آپ لوگ ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد basis for opinion section ہے جو opinion ہم دے رہے ہیں اس کی basis کیا ہے standard paragraph ہے جی یہ ہم لکھ دیں گے basis for opinion section میں then key audit matters key audit matters ہمارے next topic ہے 701 key audit matters کیا ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کب دیے جاتے ہیں کب include کیے جاتے report میں کب نہیں کیے جاتے یہ ساری discussion ہم next topic میں کریں گے اس کے information میں normally پاکستان میں director report آجاتی ہے chairman report آجاتی ہے یا corporate governance کے جو areas ہیں جہاں corporate governance آپ سے other information کے اوپر opinion مانگتا ہے یہاں پہ وہ include ہو جائیں گے کون کون سے ہوں گے relevant section میں جا کے پڑھیں گے then next section is responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements self explanatory ہے management کی کیا responsibility ہے بڑے دو simple سے 2-3 paragraphs ہیں دیکھ لیجئے گا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پڑھنے ہے میرے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھنا ضرور ہے ان کے پر question آتا question کس طرح سے آتا ہے drafting آ سکتی ہے یا آپ پیرا گراف گیون ہو سکتے ہیں اور آپ نے ان پیرا گراف کو ان کے اندر mistakes کو identify کرنا ہے یہ پہلے بڑا چھوٹا سا area ہوتا تھا جب سے یہ report آئی ہے نئی والی تو انہوں نے یہ آپ کو shaded area نظر آ رہا material ہے بعد میں add کیا گیا اب auditors responsibilities جو ہیں یہ بہت بڑا area ہے اس کے لئے ہمیں چوائس دی ہے کہ آپ auditors responsibilities کے area کو report میں include کر سکتے ہیں اگر یہاں نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کو annexer میں refer کر دیں audit report کے ساتھ annexer لگا دیں اور اس میں refer کر دیں اور اگر آپ annexer میں نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کو website جو ہے جو appropriate authority کی website ہے وہاں سے بھی refer کر سکتے آپ website لنک دیں یا بتا دیں gccp کی website یہ available ہے آپ ہماری responsibilities وہاں جا کے پڑھ لیں تو یہ آپ کو جو choice ہے مل رہی ہے 41 paragraph اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا title ہی ہے location of the description of auditor's responsibilities for the audit of financial statements تو یہ آپ کے پاس option ہے اس کے بعد ہماری report کا next session آجاتا ہے دوسرا session report on other legal and regulatory requirement یہاں پہ میں آپ سے important بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسی audit report دے رہے ہیں جس میں یہ second section نہیں ہے requirement ہی نہیں ہے second section کو دینے کی second section report on other legal and regulatory requirement تو first section کی heading ہے وہ بھی نہیں آئے گی پھر کیونکہ ایک section ہے تو پھر اس heading کیوں ہے آج کی last بات date کے بارے date is very important report کے اوپر date mention ہوتی ہے وہ date آپ کی بہت important ہوتی ہے یہ order نہیں ہے اور date کا objective ہوتا ہے یا purpose ہوتا ہے یہ تھوڑا سا discuss کر لیتے اور اس کے بعد class کو finish کر دیتے date of audit report کا مطلب ہے کہ آپ نے اس date تک audit report یا auditor's report آپ کہہ دیں date of auditor's report کا مطلب یہ ہے کہ اس date تک آپ نے sufficient appropriate audit evidence achieve kiya ہیں with respect to subsequent events detail detail میں 560 میں جا کے پڑھاؤں گا لیکن جب آپ report کے اوپر date لکھتے ہیں ستمبر کی لکھتے ہیں اکتوبر کی لکھتے ہیں نومبر کی لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے 30 June کے بعد اس date تک جتنے subsequent events تھے وہ اس date میں cover ہو جاتے ہیں تو آپ نے آپ کی یہ date ہے یہ should not be earlier یہ پہلے نہیں ہونی چاہیے کس چیز سے پہلے نہیں ہونی چاہیے دو چیزوں سے پہلی بات یہ ہے کہ sufficient appropriate appropriate audit evidence has been achieved یا obtained یہ sufficient appropriate audit evidence obtain کرنے سے پہلے date نہیں دی جا سکتی اور یہ اس کی بہت زیادہ significance ہے کس کے ساتھ میں link کروں گا جب میں 560 پڑھاؤں گا subsequent event کے ساتھ تو جب تک آپ کو sufficient appropriate audit evidence نہیں ملا تب تک آپ نے audit report کے اوپر date نہیں دینی اور دوسرا اس کا element ہے کہ آپ کی financial statements have been approved نہیں می آڈیو has been lost آن جی re-establish کیا ہو گیا آڈیو connection بن تو نہیں ہو گیا یار آ رہی ہے آپ لوگوں کا آواز مجھے کہ یہاں عجیب و غریب قسم کے messages آ رہے ہیں جی ٹھیک ہے آ رہی آ رہی تھوڑی دیر کے لیے وہ درہ ہو گیا تھا تو آپ نے audit report کی date جو ہے وہ ان دو issues کو دیکھ کے دینی ہے audit evidence مل گیا اور financial statement approved ہوگی ہو آج کے لیے یہ تک جی اس کے بعد کچھ important areas ہیں when is next class i hope کہ آپ next class friday ہوگی جی اور ایک منٹ ابھی آرہی ہے واس ایک منٹ ایک منٹ ایک ایک منٹ ایک منٹ رکھ جی سوری جی وہ میرے ہیڈ فون کا جو ہے وہ چارجن ختم ہو بھی تھی اب آ رہی ہے نا جا رہی ہے نا آز ان کو چلیں ٹھیک ہے اچھا میں آخری بات کر رہا تھا جی نیکس کلاس ہوفولی ہماری ہوگی نیکس فرائیڈے اور فرائیڈے سیٹرڈے ہی کلاس ہوں گی ورنہ آپ جو کارڈینیٹر ہیں وہ دا دیں گی باقی یہ کہ نیکس ٹاپک جو ہوگا وہ آئی ایس ایس سیون ہنڈڈ کے ہی ایریاز ہیں کچھ ایمپورٹنڈ ایریاز وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اور سیون زیرو ون سیون زیرو فائیو اور اس طرح سے ہم میکسیمم کورس اب اپنا ایک فل جو ہمارا کہہ لیں کہ ایک ریگولر جو ہماری سپیڈ ہوگی اس کے ساتھ چلیں گے تو ریپورٹ میں نے آپ کو کروا دی ہے اب آپ جلدی سے کچھ پیراگرافز نوٹ کر لیں جو آپ نے پڑھنے ہیں جی یہ میں فلو چارٹس کروانے کے بعد آپ کو ابھی میں نے کوئی نہیں کروایا ہے یہ صرف ریپورٹ والے تھوڑا سا کرائے ہیں سیون ہنڈڈ میں زیادہ فلو چارٹس نہیں ہیں سیون ہنڈڈ میں دو اور ہے سپلیمنٹری انفرمیشن کا ہے اور آپ کا مور دن ون فریم ورگ کا ہے وہ جیسے ہی کراؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور don't worry آپ نے پریشان نہیں ہونا کورس کوریج اور باقی چیزیں میں آپ کو شیئر کروا دوں گا گروپ میں کر دوں گا اچھے دی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جی پیراگرافز سیون پڑھنا ہے آپ لوگوں نے ایٹ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے الیون پڑھنا ہے ٹویل ون تھرٹین پڑھنا ہے اور یہ جو پیراگرافز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو پڑھ کے انڈر لائن کیجئے کہ سارا نہیں پڑھنا پیراگرافز میں سے بھی ایمپورٹن پڑھنا ہے آپ نے تھرٹین پڑھنا ہے فورٹین پڑھنا ہے سفٹین پڑھنا ہے اور سکسٹین پڑھنا ہے اس کے بعد نائنٹین پڑھنا ہے then آپ audit report کا area جو ہے اس میں صرف آپ نے date ابھی تک صرف آپ نے date پڑھنا ہے اور کچھ نہیں پڑھنا میں نے آپ کو نہیں پڑھایا ابھی date of the audit report آپ نے پڑھنا ہے اور application paragraph میں آ جائیں جی application paragraph میں آپ نے A4 پڑھنا ہے A5 پڑھنا ہے A6 کے bullets پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ جی آپ نے A8 پڑھنا ہے A11 پڑھنا ہے اور بس یہ آپ نے پڑھنا ہے اور report جو ہے وہ ایک میں نے آپ کو پڑھا دی ہے باقی میں تھوڑی سی go through کراؤں گا لیکن کوشش کیجئے گا اگلی تین چار reports جو ہیں ان کو ذرا دیکھے آئیے گا اور دیکھئے گا ان میں ڈیفرنس کیا ہے جب report کی requirement change ہو رہی ہے تو آگے report میں کیا ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے جی باقی میں آپ کو یہ material سینڈ کرواتا ہوں Thank you so much جی Allah Hafiz جی اگر کوئی question ہے تو بتا دیں میں 5 minute کے لیے داری ہوں باقی جو لوگ جن کا question نہیں ہے وہ جا سکتے Thank you ڈیفرنس آ رہا ہے ڈیفرنس آ رہا ہے 15 اس کے بعد 19 اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 49 date of auditors report اور پھر میں application paragraph میں آ گیا تھا جی application میں آپ آ جائیں ذرا جلدی سے application میں آپ نے پڑھنا ہے a4 a5 a6 a6 کی bullets پڑھنی ہے صرف a8 اس کے بعد a11 اور بس paragraph a13 جی آپ نے بس یہی پڑھنا ہے تو باقی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے hopefully on friday evening late evening تو باقی آپ کو جو coordinator ہیں وہ بتا دیں گے جو class کا time ہوگا Thank you so much جی Allah حافظ